مومینین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نئے سال کی شبہ اول میں اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو پورے سال وہ جسمانی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا اور اس سال اس کی تمام دلی خواہشات و مرادیں پوری ہوں گے انشاءاللہ سید ابن تعوس کتاب فلاح السائل صفحہ نمبر دو سا پچاس اور دو سا باون پر لکھتے ہیں کہ راوی وحب ابن عبدربح کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ الثانی امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو اس طرح سے تذبیع زہرہ صلی اللہ علیہ پڑھے پہلے چوتیز بار اللہ اکبر پھر تیتیز بار سبحان اللہ پھر تیتیز بار الحمدللہ اور اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سل على محمد وعال محمد لبائک ربنا لبائک وسعدائک اللہم سل على محمد وعال محمد وعالا اہل بیت محمد وعالا زریت محمد والسلام علیہ وعليہم ورحمت اللہ وبرکاتہ واشهد ان التسلیم منا لهم والا اعتمام بهم والتسدیق لهم ربنا آمانا وصدقنا واتبعنا الرسول وآل الرسول فاکتبنا مع الشاهدین اللہم سب الرزق علينا سبا سبا بلاغا للآخرة والدنیا من غیر قد ولا نقد ولا من من احد من خلقك الا سات من رزقك وطیبا من قسق من يديك الملاء احفافا لا من اید لآم خلقك انك على كل شيء قدیر اللہم اجعل النور في بسری والبثيرة في دینی واليقین في قلبي والإخلاس في عملي والسعہ في رزق وذکرك بالليل والنهار على لسانی والشکر لکا ابدا ما ابقيتني اللہم لا تجدني حیس نحیتني وبارک لي فيما عاتيتني ورحمني اذا توفيتني انك على كل شيء قدیر اگر کوئی اس دعا کو پڑھے تو پروردگار اس کے سارے گناہانِ ماں سبق کو ماں فرما دے گا یعنی اس کے سابقہ گناہوں کو ماں فرما دے گا اور اس وقت سے اگلے سال اس دن اس وقت تک کے لیے اس سے تمام یاد رکھیا اسے تمام زائل تکلیفوں سے نجات دے گا یعنی آنے والے جو باتیں بتائیں جا رہی ہیں ان تکلیفوں سے اسے اللہ نجات عطا فرمائے گا اس دعا کے برکت سے کن چیزوں سے اسے نجات دے گا فقر و فاقہ یعنی غربت سے جنون دیوانگی سے جوزام کور کی بیماری سے برس صفید داگ جو ہوتا ہے جس کو انگلیش میں لپروسی بولتے ہیں لپروسی سے ناغہانی اور حادثتی موت سے یعنی بری موت سے اور ہر وہ بلائیں جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں اس سے وہ محفوظ رہے گا اور اگر اس سال اس کی طبی موت واقع ہو تو وہ قیامت کے دن تو قیامت کے دن اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کا عجر و ثواب جنت ہوگا البتہ البتہ ملتب یعنی اگر وہ راس الایمان اور راہ حق پر ثابت قدم رہا راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مولا یہ دعا سال بھر اور ہر روز پڑھنا ہوگا کہا نہیں صرف ایک بار سال کے شروع میں پڑھے تو اللہ تعالی اسے سال بھر اپنی رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ التماس دعا کے ساتھ آپ کا مخلص بھائی شیخ سابر رضا امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے دعاوں میں فراموش نہیں فرمائیں گے اور میرے والد مرہوم عبد المالک ابن اکس علی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی وزارش ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عالمین